بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگ و دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پہلی بار سنی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دھوپ میں تپتی ہوئی دھوپ میں اور گرمی میں کھڑے ہو کر چھے گھنٹے اپنے امتیوں کے لئے دعا کری کیا دعا کی کہ اے اللہ میرا جو امتی میرے اس پیغام کو دنیا میں پھیلائے یعنی کہ اللہ کا علم حاصل کر کے اسے لوگوں میں پہنچائے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ایک حدیث کسی کو ٹھیک سے یاد ہو تو وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے تو کیا مطلب وہ ہے اس کا کہ اللہ کے دین کو فیلانا اور لوگوں کو بتانا یہ صرف عالم پر ضروری نہیں ہے کہ عالمی دین فیلائے یا حافظی دین فیلائے یا جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہی دین فیلائے نہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ اس کے جن میں یہ کام لگ گیا کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائے اللہ کا علم حاصل کرے اور اسے گیروں تک پہنچائے اور اپنوں کی اصلا کرے تو جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ میرا جو بھی امتی تیرے اس دین کو اپنے دل میں فیلانے کی طرف رکھتا ہو اور تیرے دین کا چراغ جلائے اور دل میں کلن رکھے تیرے دین کے لئے محنت کرے تیرے دین کی سچائی کو قرآن کی سچائی کو اور جو میں نے کر کے دکھایا جو تُو نے قرآن میں فرمایا وہی میں نے کر کے دکھایا اور ان دنیا کے انسانوں کو تیرا صحیح راستہ بتایا تو جو بھی میرا امتی مجھے ماننے والا جو تیرے اس پیغام کو دنیا میں پھیلائے اور ساری دنیا کے انسانوں میں پھیلانے کی طلب رکھے اس سچائی کو پہنچائے کیونکہ یہی سچائی ہے اس کے علاوہ دنیا میں سب دھوکہ ہے جو اس کو فیلائے اور پہنچائے اور دل مطلب رکھے یا اللہ تو اس کا دھوکہ ہٹا دے اس کا دھوکہ اس کا دنیا کے دھوکہ ہٹا دے اور اس کو سچائی دکھا دے جب میں نے یہ حدیث سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے دل دہل گیا میرا میں لرج گیا کیسے کہ بھئی دھوکہ کیا تیج ہے کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے اور سچ ہے جمین ختم ہو سکتی ہے آسمان ختم ہو سکتا ہے سورج ختم ہو سکتا ہے چاند ختم ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے سچی بات ہے تو میرے دل میں یقین تھا کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے وہ سچ ہے برحق ہے لیکن دھوکہ کیا ہے کنفیج ہو گیا بھئی دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے دنیا کی محبت دل میں اپنا بیٹھ جاتی ہے اللہ کی محبت سیکھنی پڑتی ہے دین کو سیکھنا پڑتا ہے تو جب ہمارے سامنے یہ حدیث آئی تو ہم حیران ہو گئے کہ یا دھوکہ کیا چیز ہے تو اسی دھوکے کو ہٹانے کے لیے ہم پیچھے لگ گئے پھر اس کام کے کہ ہمارے نبی کی بات سچی ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا اور اسے فیلانا لیکن بہت کم لوگ گور کرتے ہیں اس کے اوپر لیکن ہم جو ہے اس چیز کے پیچھے لگ گئے کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے اس کو پورا کریں اور جانے پھر کیا دھوکہ ہے اگر ہمارے نبی نے یہ دعا ہمارے نبی نبی یہ دعا مانگی ہے تو یہ دعا سچی ہے پھر اگر ہم اس کام کو کریں گے تو واقعی جو ہے ہمارے نبی کی دعا اثر کرے گی اور اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا ہمارے لئے تو میں اس کام میں لگ گیا پھر نہ دھوکے ہے نہیں نہ دھوکے نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ جہاں جا رہے ہیں وہی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں سچائی کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ کا قرآن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اور کوئی بھی ہو سب اللہ کے بندے ہیں چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو کوئی بھی ہو سب تک اللہ کا پیغام پہنچا کیونکہ آج کے زمانے میں نہیں جانتے یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے پہچان ہے یاد رکھیں کہ مسلمان تو ہیں مگر اسلام کو نہیں جانتے آج ہماری جندگی جو ہے اوروں کی طرح کٹ رہی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ارے بھائی علم تو حاصل کرو جانکاری تو حاصل کرو اسلام دنم کا گھان تو حاصل کرو کیا جندگی کٹ رہی ہے بتاؤ تو جب میں نے یہ کام کیا میں اس میں محنت کری دل سے دل سے محنت کری محنت کرتے 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 یقین تھا کہ ہمارے نبی کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرے گا اور جی جان سے محنت کری تو الحمدللہ اللہ کا سکر ہے کہ اللہ نے پھر دیرے دھوکہ ہٹانا سرو کیا اور اللہ سے ہم مانگتے رہے اللہ ایمان اتا فرما جندہ ایمان اتا فرما ایمان کا نامی نام سنایا تک اللہ نے پھر ایسا دھوکہ ہٹایا کہ آج پہلے کیا تھے دنیا میں گم تھے دنیا میں گم تھے دنیا کے نسے میں تھے اور آج کیا ہے دنیا میں گم نہیں ہے دنیا سے بہار نکل گئے بہار سے مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے چلے گئے کی جنگل میں نہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا دھوکہ کھل گیا پہلے کیا تھے سچائی سے اندھے سچائی سے اندھے کتنی ہی مرتے رہو کوئی احساس نہیں جوان پہ تو رہتی کہ مرنا ہمیں بھی ہے لیکن دل وی اور دماغ کے اندر ہوس میں نہیں تھی یہ بات لیکن اب کیا ہے اب دنیا کے دھوکہ جو ہے یہ دھوکہ یہ دھوکہ سب دکھائی دیتا ہے کوٹھی بیلڈنگ منگلے جو لوگ دنیا کی دور لگا رہے ہیں یہ سب پاگل ہیں جس جندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو اس کو تم سوارنے کی محنت میں لگے ہوئے ہو اس کے لئے تم ساری اکل کی طاقت لگا دی سب چیز اس کے لئے ہی کر رہے ہو کیسی اکل ہے کیسا پاگل پنے ہیں سب پاگل ہیں جو دنیا کی دور لگا رہے ہیں اللہ کو بھلائے پھر رہے ہیں یہ کیا ہے پاگل ہیں سب سمجھ نہیں ہے ان کے اندر اور جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے دنیا کی دور لگاتا ہے اللہ پھر اس سے ناراج ہوتا ہے اور پھر اس کی سمجھ کو چھین لیتا ہے اکل کو چھین لیتا ہے تو اللہ کا سکر ہے بھائی یہ کتنی بڑی بے وکپنے کی بات ہے کہ جس جندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو ہے پتہ نہیں کب اللہ کا بلاب آ جائے سمجھدار انسان دنیا سے دل نہیں لگائے گا اکل مند انسان دنیا سے دل نہیں لگائے گا کیوں کیونکہ یہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کبھی کوئی مر گیا کبھی کوئی مر گیا کبھی کسی کا ارتھی جا رہی ہے کبھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے اس چیز سے آدمی کو خوش آنا چاہیے کہ بھائی یہ تو مرنے مٹنے کا جہان ہے یا تو میں کبھی بھی جا سکتا ہوں یہاں سے میں سمجھدار انسان کبھی بھی دنیا میں دل نہیں لگائے گا دنیا سے محبت نہیں کرے گا دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا اس پہ جان کیا لگانا بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہا رہے چلو مان لو ویسے تو اگلے پل کا بروسہ نہیں جندگی کا چلو مان لو پچاس ساٹھ سال کی جندگی ہے پچاس ساٹھ سال کی جندگی کے لیے کائے کو کوٹھی بیڈلنگ کی دور لگا رہا ہے بھائی کیوں حرام حلال کی پرواہ نہیں کر رہا ہے پچاس ساٹھ سال کیا ہے جندگی پچاس ساٹھ سال اپنے ایمانداری پر چل کر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دنیا کی دور نہ لگا کر ہرسوہ بفت نہ کر کے جھوپڑی میں کٹ جا اللہ کو راضی کر جا پھر ہمیسا کے لیے جنت حاصل کر جا پچاس ساٹھ سال کے لیے انسان دنیا میں ایسا دور لگا رہا ہے جسے اسے دنیا میں ہمیسا رہنا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے نہ کچھ دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے پھر اصلا ان باتوں کو جو ہم کر رہے ہیں ان باتوں کو اگر ہم ایسے لوگوں سے کریں تو وہ ہمیں بے وقوب سمجھتے ہیں پاگل سمجھتے ہیں اب تیرے پاگل پنگا تھا اسی ٹیم معلوم پڑھے گا جب موت آئے گی کہ تُو بے وقوب تھا یا ہم بے وقوب تھے یہ تو اندھیان کی جگہ ہے دنیا کسی بھی طرح سے انسان کی اکل صحیح بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے دنیا کا ایسا نصح چھائے ہوا ہے کہ وہ دنیا میں کی دوڑ لگا رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا حسیار ہوں یہ ڈاڑی والے بے وقوب ہیں سمجھاتے پھرتے ہیں ہے نہیں اللہ پھر اس کی ایسی بے وقوب پر نکالے گا موت پہ کہ پھر وہ ہمیسے کے لیے روے گا تباہ ہو جائے گا پھر ساری حسیاریں اس کی رکھی رہے جائے گی پھر ایسی تو اس لیے سمجھدار انسان اسی بات پر گوھر کرے گا کہ بھئی دفعہ کرو جسے چھوڑ ہی جانا اس پر جان کیا لگانا کیا لگانا ہے اپنے سریر کو گھنٹوں سجانا میں اس مارڈ دکھائی دوں میں اچھا دکھائی دوں کیا اکل کی بات ہے بھئی کچھ جرہ سمجھیں ہم بھئی گوھر کریں ہمارے پرکھے نہ رہے کتنے روج مر رہے ہیں لوگ تو اس لیے بھئی ہم اس چیز پر گوھر کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے محنت کری اللہ کے دین کو پھیلائے بے سکتا اصل کام جو ہے نبی اب دنیا میں کوئی نہیں آئے گا ہمارے نبی چلے گئے لہٰذا اب امتیوں پر جمعہ داری ہے کہ یہ اللہ کے دین کو پھیلائیں اس لیے اللہ نے ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرج کیا ہے اور اسے پھیلانا فرج کیا کیوں کیونکہ مسلمان جو اچھا مسلمان ہیں جب وہ دین کو پھیلائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جہالت میرے قرآن کی روشنی سے دور ہوگی جب میں اس پر اللہ نے فرج کیا نا علم کا حاصل کرنا فرج کیا نا کریا اور پھیلانا فرج کیا ہے کیوں کیا ہے تاکہ جب جب یہ مسلمان میرے علم کو حاصل کرے گا تو اس کے اوپر سے جہالت اندھیرہ دور ہو جائے گا میرے قرآن کی روشنی سے اور پھر جب یہ اس کو پھیلائے گا جب یہ میرے بڑھائی کے بول اللہ کی بڑھائی کے بول لوگوں میں بولے گا اللہ اور اس کی رسول کی تعریف لوگوں میں کرے گا تو یہ جب خود اپنی جوان سے بولے گا اور اپنی اکل کو لڑائے گا میرے لئے اللہ نے فرمایا میرے لئے تو میں اس کی برکت سے اس کے اندر ایمان کو جندہ کر دوں گا اتنا تو کمسکم آدمی سوچے کہ جس اللہ نے ہمیں جندگی دی ہے دنیا دکھائی ہے گندے پانی قدرے سے انسان بنایا ہے کچھ تو اس کے لئے کریں بھائی کچھ تو اپنی جوان اس کے لئے خرچ کریں اللہ کی تعریف لوگوں میں کیا کریں اللہ کی تعریف کرنا بڑی بات نہیں ہے اگر میں بچے سے کہنے لگو بڑا اللہ کی تعریف کری ہو بڑا بڑا تعریف کر دے گا اللہ نے آسمان کو بنایا اللہ نے زمین کو بنایا اللہ نے سورج کو بنایا چاند کو بنایا ہواوں کو بنایا ہمیں بنایا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کی تعریف کرنا تو اس لئے انسان کو کچھ تو سوچنا چاہیے کہ بھائی جسا اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے کچھ تو میں اس کے لئے اکل لگاؤں کچھ تو میں دماغ لگاؤں کمسکم کچھ تو اکل کا استعمال کروں میری جندگی موت کی طرف جا رہی ہے اتنے ہی سوچ لے آدمی تو اللہ تعالیٰ تو بے سک وہ ہر وقت اس کا دربار کھلا ہے ساپ ساپ کہا گیا ہے اللہ کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو اللہ خود فرحاتا آؤ مجھ سے مانگو میں دینے کے لئے تیار ہوں کوئی لینے بارے تو بنے ہیں مگر اکثر ہم دیکھ رہے ہیں ایسی بدبقتی چھائی ہوئے لوگوں کے اوپر کہ بس دین کی بات ہم نے کہہ دی تم نے سن لی سن کے نکال دی بس قصہ ختم بس آج ہم دیکھ رہے ہیں اس امت کے اندر سے اسلام روحانیت سے نکل چکا ہے دل سے نکل چکا ہے آج اس امت نے اس قرآن کا اور نبی کے فرمان کا مجاگ بنا رکھا ہے اللہ رحم کرے بس دل پہ نہیں لیتے ڈرتے نہیں اللہ سے اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے جس عمل میں مسکت اور محنت معلوم ہوتی ہے رکس معلوم ہوتا ہے اس سے پیچھ ہڑ جاتے ہیں لوگ جو سیدھ سیدھ ہوا ہے بس ان میں اپنا کرتے رہتے ہیں رسم روحانیت کے لحاظ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نمازی شک سے نہیں آتی دیکھ ہم دیکھا ڈنڈا بیٹھے لگاتے رہتے ہیں بس علم دو صریب کا ترجمہ ہی نہیں پتا اس کا مطلب نہیں پتا اپنی بحثہ میں ارے بھائی جب مطلب تجھے نہیں پتا اپنی بحثہ میں تو اللہ کا کیا دل لگایا گا پھر اور گفلت کی نمازیں دکھاوے کی نمازیں صاحب قرآن میں کہا گیا ہے ان کے مو پر مار دی جائیں گی پھینک کر کے کچھ تو ہم گوھر کر رہے ہیں ہم کس راتے بے چل رہے ہیں تو بھائی ہم نے یہ محنت کری اللہ کے دین کو پھیلایا الحمدللہ ہم گوا ہیں اس چیز کے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اثر کر گئے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جو دل میں سوچا کہ ہمارے نبی کی بات سچی ہے اور بے سک اللہ تعالی ہمارے نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا یاد رکھیں تو ہم نے پھر وہ عمل کرنا سرو کیا اور ہم نے رات دن محنت نہ دو کے پیچھے لگ گئے ہم ہر جگہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے ہیسائی ہو چاہے کوئی بھی ہو اللہ کی تعریف کے بول بولنا ہم نے سرو کر دی اور دل میں یہ ہم نے کلن رکھی کہ دنیا کے ہر انسان تک میں اللہ کے دین کو پہنچاؤں اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اللہ نیت دیکھتا ہے جب ہم نے یہ نیرادہ کیا محنت کری اور محنت کرتے رہے کرتے رہے اللہ کا علم جیسے جیسے حاصل کرتے رہے جہالت کا اندھیرہ دور ہوتا رہا جب قرآن کی روزنی آتی رہی صحیح بات کو سمجھنے لگے غلط بات کو جان کر اس کو چھوڑنے لگے یہ چیز غلط ہے اس کو چھوڑ دو اللہ کی سچائی یہ ہے اس کو پکڑ لو اندھیرہ سے نکل کے روزنی میں آتے رہے اور جب لوگوں سے اللہ کی تاریخ وہی علم حاصل کر کے پھر لوگوں کو بتانا شروع کیا اپنی جوان کو کشت دیا اللہ کے لیے اکل کو کشت دیا اکل کو لڑایا اللہ کے لیے تو اللہ نے پھر ہمارے اندر ایمان کو جندہ کرنا شروع کر دیا اور پھر کیا کیا کہ ہمیں دنیا کے دھوکہ اللہ نے ہٹا دیا سچائی دکھا دیا اب بڑا رونہ آتا ہے اب جو یہ لوگ دنیا میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کیسے بہاں نکالیں اب یہ گم بن گیا اب یہ گم بن گیا کہ ان کو کیسے بہاں نکالیں کیسے ان کو اللہ کی طرف لائے جائے یہ گلت راستے پر چل رہے ہیں دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں ہرس و حوث مال کا لالچ نہ حرام دیکھ رہے نہ حلال دیکھ رہے کچھ نہیں دیکھ رہے دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کی ان کا یہ تباہی کا راستہ ہے جہنم کا راستہ ہے یاد رکھیں جب دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے اور جب تک دل میں دنیا بسی ہے اللہ کی محبت نہیں آسکتی جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تب اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور پھر دل انشاءاللہ پاک ہو جائے گا ہر گناہ سے چھوٹی موٹی انسان تو گلتی کرتا ہے انسان گلتیوں کے پتلائے اللہ سے معافی مانگتا رہے ہیں انسان لیکن جو گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہرس و حوث لالچ حسد جلن گھمن تکبر مال کا لالچ ہرس و حوث اس کی ایسی کوٹی ہے اس سے بڑیاں بنا ہوا تمام جتنی برائیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے انسان کے دل کو پاک کر دیتا اور اس کا پھر دل جندہ کر دیتا ہے اپنی یاد سے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے ہر وقت کے لیے ہر وقت توبہ کی توفیق اور پھر اسے ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے پتہ نہیں کب اللہ کا بلابہ آ جائے میں تیاری کرتا رہوں پھر وہ ایک ایسے حوث میں آتا ہے ایسے حوث میں آتا ہے کہ ہر وقت چوکر نہ رہتا ہے پھر وہ پتہ نہیں کب اللہ کا بلابہ آ جائے میں ہر وقت تیاری کرتا رہوں جب میری موت آئے تو دھوکے میں آئے تیاری کر رہا ہوں وہ حوث میں ہوں اس وقت موت آئے تاکہ مبرنے کے بعد میرا انجام اچھا ہو بڑا نہ ہو تو ابھی عرمداللہ اللہ کا شکر ہے ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہم نے محنت کری اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ ایمان دکھانے کی چیز نہیں ہے الفاظ سے انسان جاہر کر سکتا ہے سبدوں سے بولوں سے جاہر کر سکتا ہے جو میں نے سبد بولے ہیں ان سے جاہر کر سکتے ہیں جاہر کرنے کے لئے اور بہت سارے سبد ہیں تو عرمداللہ ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہمارے نبی کی دعا سچی ہے اور اللہ اسے قبول کرتا ہے میں گواہ دیتا ہوں اس بات کی اور انشاءاللہ میں اس بات کی بھی گواہ دیتا ہوں کہ قیامت تک اللہ تعالی ہمارے نبی کی اس دعا کو ردنی کرے گا جو اللہ کے دین کو کے پیغام کو نبی کے فرمان کو فیلائے گا اللہ اس کا دھوکہ ہٹائے گا اس لئے میں آپ لوگوں سے درکواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی جو بھی ہمارے چینل کو سن رہے ہیں چاہے مسلمان ہو یا گہر مسلمان ہو سب کا مالک ایک ہے سچائی کو اپنا لو برائی کو چھوڑ دو اگر نرکی آگ سے بچنا ہے اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے مالک کو راجی کرو اور اسلام کا علم حاصل کرو اور اسے پھیلاؤ اگر کامیاب ہونا ہے اگر ایمان کو پانا ہے اگر ایمان لے کے جاؤ گے تو کامیاب ہے مرنے کے بعد ورنہ انسان ناکام ہے اگر ایمان لے کے جانا ہے کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا علم حاصل کرو اللہ کا اگیان حاصل کرو اور اسے لوگوں میں پھیلاؤ اسی کے جریعے سے تم جہالت سے بچوگے اندکار سے بچوگے اگیانتہ سے بچوگے جہالت سے بچوگے اور اللہ کے علم کی روسنی میں آ جاؤ گے اور اسی کی برکت سے جب تم علم حاصل کروگے پھر لوگوں میں اس کو پھیلاؤ گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایمان کو جندہ کر دے گا یاد رکھنا اسی لیے ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم پر یہ جمعہ داری سو بھی گئی ہے اب جو اس جمعہ داری کو نبھائے گا اللہ اسی کو ایمان عطا فرمائے گا یاد رکھیں اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا بینہ سمجھے نماز پڑھتے رہے بینہ سمجھے سارے عمل کرتے رہے وہ عمل جندہ نہیں ہوں گے تمہارے وہ بلکل بے بجن عمل ہیں تمہارے بینہ سمجھے کوئی کام تم دنیا کا کروگے بھائی تو وہ کام خراب ہو جائے گا بینہ جانکاری کہ تم دنیا کا کوئی کام کروگے تو وہ کام خراب ہوگا نہیں ہوگا اسی پرکار تم بینہ جانے بینہ علم حاصل کیے اللہ کا علم حاصل بغیر علم حاصل کیے تم نماز پڑھوگے وہ نماز کسی قائدے کی نہ ہوگی جب قائدے کی نماز نہ ہوگی تو تمہارا اندر گناہ ختم نہیں ہوگی دنیا کی محبت تمہارا دل میں بھری رہے گی نماز پڑھنے والا چوری بھی کرے گا جھوٹ بھی بولے گا مکاری بھی کرے گا سود بھی لے گا جیوہ بھی کھیلے گا جھوٹ بولے گا گالی بھکے گا آج ہم دیکھنی رہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں غلط کام بھی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں چوری کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بے ایمانی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں مکاری کر رہے ہیں کیوں نماز صحیح نہیں ہے کیوں نہیں ہے صحیح علم حاصل نہ کرا جو اللہ نے جس پہ جور جور دیا تھا سب سے پہلی آیت کونسی ہے اکرا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا کھون کے لوتھڑے سے مالم یالم پھر تمہیں وہ علم سکھایا کلم کے دوارہ جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے سب سے پہلا حکم علم حاصل کرنے کا دیا ہے ارے علم حاصل کرے گا تو اندھیرہ بھاگے گا جہرت بھاگے گی برائی بھاگے گی پہلے جانتو لے قرآن کیا ہے سچ اور جھوٹ کو چیک کرنے والی چیز اچھائی برائی کو چھانٹنے والی چیز جب قرآن کا علم حاصل کرے گا جب ہی تو معلوم پڑھے گی کہ سچائی کیا ہے اللہ کا صحیح دین کیا ہے اللہ نے کیا حکم دیئے ہیں برائی سے مجھے کیسے بچنا ہے مگر افسوس آج یہ امت قرآن سے اندھی ہو چکی ہے سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی گرنط کتاب آسمانی قرآن ہے اور سچی کتاب لیکن افسوس کی بات سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہیں لوگوں نے اس کو صرف عربی عربی بنا سمجھے پڑھتے رہتے ہیں اپنی بحاصہ میں سمجھ گئے نہیں پڑھتے ہیں سمجھ گئے نہیں پڑھتے ہیں کاس اگر نماز پڑھنے والے کو یہ پتا ہو الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اے اللہ تیرے لیے ہیں تو پھر وہ نماز میں اللہ سے ایسے بات کرے اور پھر وہ شرک سے بچے الرحمن الرحیم تو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے مالک او مدین تو بدلے کے دن قیامت کا مالک احساب کتاب کرے گا سب کا فیصلہ کرے گا ایہاکن عبدو و ایہاکن استعین اے اللہ ہم تیرے ہی عبایت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدت مانگتے ہیں جو یہ کہے گا نماز میں جس کو پتا ہوگا وہ صرف کرے گا پھر وہ کسی اور سے مانگ لے گا پھر اللہ کے علاوہ اسے پتا یہ نہیں ہے میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ تو باباوں سے مانگتے پھر رہا ہے وہ کسی اور سے مانگتے پھر رہا ہے اسے پتا ہی نہیں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں ایہاکن عبدو و ایہاکن استعین اے اللہ میں تیری ہی عبایت کرتا ہوں تجھ سے مدت مانگتا ہوں تو اللہ نے کیا سکھایا کہ میری ہی عبایت کر اور مجھ سے مدت مانگ یہ اوروں سے کیوں مانگ رہا ہے اس کا نماز کا مطلب پتا نہیں ہے سبھی اور جن کو پتا ہے وہ ہڈ درمی اپنا ہوئے اہدین السراط المستقیم اے اللہ مجھے سچا راستہ دکھا اللہ کہہ رہا ہے سچا راستہ مجھ سے مانگ اور یہ مانگتا ہے پھر رہا ہے ڈھونگیوں سے کیوں اس کو پتہ نہیں ہے نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں میں بینا سمجھے پڑھ رہا ہے بس جب سیدھا راستہ اللہ سے نہیں مانگے گا انسان اللہ کی تاریف پہ راجی نہیں ہوگا اپنے گھمنٹ میں پڑھا رہے گا اللہ کیسے راج دکھائے گا چون لوگ اندیں ہیں آج قرآن سے سمجھتے ہی نہیں قرآن کو سمجھو نا اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین سب تاریف میرے لئے ہیں میری تاریف پہ راجی ہو جا میری تاریف پہ راجی ہوگا تو میں اپنی راہ تیرے لئے کھولوں گا اپنی اکل کی تیجی مت دکھا اپنے دماغ سے مسئلے مت بنا میرے قرآن سے مسئلے پوچھ میرے نبی کے فرمان سے جینے گی راہ پوچھ میرے قرآن سے جینے گی راہ پوچھ آج ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں نا دین کی میں ایک منٹ سے پہلے اپنی اکل کی تیجی دکھاتے ہیں نہیں قرآن کی بات کو ایک وقت پہ کار دیتے ہیں اور ہیں مسلمان ایسا نہیں ایسا ہے بس ہم جب ہی سوچ لیتے ہیں بھائی اللہ کی تاریف پر راجی نہیں ہے اس کا مطلب اسی لیے اللہ نے اس کو سچا ہی سندھا کر رکھا ہے اگر اس کے دل میں اللہ کی قدر ہوتی اس کو یہ معلوم ہے کہ قرآن آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے تو میں خود اپنی نا چلا کر کے اللہ سے پوچھوں کہ اللہ نے میرے لئے کیا بتایا ہے اس مسئلے کا حل اللہ کی تاریف پر راجی نہیں ہے اپنی منمانی جیندگی جی رہے ہیں دنیا میں دو ہی راستے ہیں تو اپنی منمانی کر لے اللہ کی مرضی پہا جا اپنی منمانی کرے گا تو جہنم کی آگ میں جائے گا انجام تھی آرہے اس کا بھی امتحان چلا ہے چھوڑ دے رکھیے موت تک اللہ کی مرضی پہ آئے گا تو تیرے لئے جنت تھی آرہے پھر تو اس لیے اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں قرآن پہ گور کریں اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میری تاریف پر راجی ہو جا سب تاریفیں میرے لئے ہیں میں سب سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں رب ہوں اپنی تاریف نہ دکھا ایدن الشراط المستقیم سچا راستہ مجھ سے مانگ کس سے مانگ اللہ کہا ہے مجھ سے مانگو سچا راستہ میں دوں گا ہدایت یا کبھی کون سے باب ہے کے پاس جا رہے ہیں کبھی کون سے باب ہے کبھی کون سے ڈھونگی ہے کبھی کون سے کسی کے ارے بھائی جب تک اللہ سے ہدایت نہ مانگے اللہ سے ہدایت مانگے گا کہ اے اللہ دنیا میں اتنے سارے مذہب ہیں دھرم ہیں اسلام دھرم اتنا بٹا ہوا ہے جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اس پر چلا دے جب اللہ سے مانگے گا اللہ کے تاریف پر راجی ہوگا اللہ سے رو رو کے مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ کی گیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ تجھے اللہ تعالیت نہ دے پھر تجھے صحیح سمجھ نہ دے پھر جب اللہ تجھے ہدایت دے گا تو کیا کرے گا تیرے اندر ایک کسوٹی پردان کر دے گا کسوٹی چاہ کسوٹی کہ سچ اور جھوٹ کو جاننے کی تجھے سمجھ دے گا پھر سچ اور جھوٹ کو جاننے کی تیرے خود کے اندر ایک سمجھ پیدا کر دے گا پھر تو دنیا میں جہاں جائے گا اللہ تجھے پھر دکھائے گا کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ سیطان کا راستہ ہے چاہے کسی سچے کے پاس جائی ہو چاہے کسی دھونگی کے پاس جائی ہو اللہ تجھے ہر جگہ دکھا دے گا سچا یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے اب اللہ سے تو مانگتے ہیں نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں بینا سمجھے کہلہ رہے ہیں مسلمان جندگی جی رہے ہیں گیر مسلمانوں کی طرح منمانی کر رہے ہیں اپنی اب یہ مسلمان کبھی اپنی منمانی کرتا ہوگا مسلمان کا مطلب ہے اپنے مالک کو پہچان گیا اپنی منمانی چھوڑ کر اپنے رب کی مرضی پہ آ گیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ دیا سرنڈر کر دیا سمرپت کر دیا اس کا مطلب مسلمان ہیں اپنی من کی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ گیا گیر مسلمان کا مطلب کیا ہے اپنی مرضی پہ چلنے والا اللہ کو نہ ماننے والا آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں الٹا پھلٹا ہو رہا ہے صحیح بات کو سمجھنے کچھ سیاری نہیں ہے لوگ دنیا کے اندر جھوٹ اور دھوکہ اوپر اوپر ہے اور سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے دھوکہ اور جھوٹ میں لوگ اوپر اوپر دھوکہ کھا کھا کے مر رہے ہیں سچائی پہ گوری نہ کر رہے ہیں اس لیے بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں قرآن جب بھی پڑھیں قرآن پڑھنا سرو کریں قرآن کو ہر بقت پڑھیں جندگی ختم ہونے کی طرف جاری ہے اور سنو سمجھ کے پڑھیں جو بھی تمہاری جوان ہے جو بھی تمہاری لینگیج ہے جس میں تم بات کرتے ہو اور سمجھتے ہو اسی جوان میں قرآن کو پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے بات اگر جندگی بدل نہیں ہے تو اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اگر مرنے سے پہلے پہلے ایمان کی دولت پانی ہے تو اگر مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راجی کرنا یہی سچ ہے دنیا میں بڑا دھوکہ پھیلا ہوا ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا تو وہ اور الٹا کھانے کو آتے ہیں جسے انہیں ہم سے غلط بات کہہ رہے ہیں جھوٹی رسم جھوٹے کھیالات ان کے من میں بچ چکے ہیں بنا سمجھے قرآن پڑھتے ہیں بس سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑیا راستہ ہے اتنی بھی اکل خراب ہو گئی کہ میں کم کم یہ جاننے کی کوشش تو کروں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے ہی کوشش تو کروں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اتنی سمجھ خراب ہو گئی بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں اور اس کو سب سے بڑیا سمجھ رہے ہیں سب سے بڑیا راستہ آئے ہیں سمجھ کے پڑھنا غلط راستہ ہے جب اللہ کسی سے ہوتا ہے ناراج تو اس کی سمجھ کو چھین لیتا ہے یاد رکھیں اس لیے بھائی ڈراؤ اللہ سے اور یہ محنت کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو سمجھ کرو اور اسے لوگوں میں پھیلا ہو اے مسلمان اگر تو یہ جندہ ہونا ہے اگر تو یہ اللہ کو راجی کرنا ہے اگر واقعی تو جو ہے مسلمان ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا علم حاصل کرنے کی طرف آج سے پیدا کرو زندگی تو ہر لمحہ ہر گھڑی ختم ہونے کی طرف جاری ہے ہر سانس میرا موت کی طرف لیا رہا ہے مجھے جلدی جاگو فٹا فٹ سک کو دور کرو یقین جندہ کرو اور یقین بنے گا علم حاصل کرنے سے علم حاصل کرو گے اس لیے خدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے یعنی مطلب کیا ہوا اسے علم حاصل کرنے کی طرف اس کے دل میں پیدا کرتا ہے اور اپنے حکم کے پر عمل کرنے کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے ایک تو علم حاصل کرنے کی طرف پھر سمجھ سمجھ صحیح کیا غلط کیا ہے کسوڑی اس کے اندر کر دیتا ہے اچھا ہی برائی کو جاننے کی سمجھ جھوٹ سچ کو چیک کرنے کی سمجھ کائے سے ملے گی قرآن سے اس کے دل جماغ میں علم حاصل کرنے کی طرف ڈال دیتا ہے اور اس کے سینے کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے کھول دیتا ہے یاد رکھیں ہماری نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں کیے سے سیکھیں بینہ سمجھے جیسے لوگ کر رہے ہیں عام طور پر آج نہیں سمجھ کر سمجھ کر سیکھیں اور سکھائیں کیا ہے لوگوں نے اُلٹا چلازی رسم بلکل اندے ہوگئے اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے موسیقی